موسیقی سولر سیلز سے جو کنورجن جب کو ہم نے ایک مارڈیل میں بتایا تھا وہ ایک طریقہ ہے رینیوبل اینرڈی کا کیونکہ سورج کی سورج ہالنے کے 45 ملین یئرز اس کی عمر ہو گئی ہے لیکن وہ آدھی عمر ہوئی ہے اس کی اس کا مطلب 45 ملین سال ابھی اور چلے گا وہ تو ہم آپ کی زندگی کے حساب سے that's plenty of time وہ اس کی جو ہائیڈرڈن ہیلیم والا جو ری ایکٹر سورج میں چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری ایسی اینرڈی سورسز ہیں جس کو ہم رینیوبل اینرڈی کی سورسز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس میں سب میں ایک connection ہے ایک بہت بڑا connection ہے جب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا میں اس کو دوبارہ remind کرتا ہوں آپ کو اب یہ دیکھیں یہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے ونڈ پاور ہے اوشن تھرمل اینرڈی ہے اینرڈی فرم بائیو ماس پوپر کی جو چار چیزیں ہیں نا یہ ساری چیزیں connected ہیں سولر سے یہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پرانٹ بارش کہاں سے آتی ہے وہ سورج کی وجہ سے آتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ہائیڈرو الیکٹرک اس کے اندر ہو گیا ونڈ پاور کہاں سے آتا ہے وہ سورج کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ مختلف جگہ مختلف heating ہوتی ہے تو پھر ونڈ چلنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ سورج کی وجہ سے ہوتی ہے اوشن تھرمل اینرڈی جو ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ تین چوتھائی تو سارا سمندر ہی سمندر ہے نا تو اس کی اوپر سورج جو اوپر پڑتا ہے تو ساری جو ٹاپ لیئر جو ہوتی ہے سمندر کی پانی کی وہ بہت زیادہ absorb کر لیتی ہے پانی کی heat capacity تو اپنے کو میں نے بتائی کہ وہ ساری چیزوں سے زیادہ ہے چار کے غریب ہے تو وہ کافی ساری اس میں heat absorb ہو جاتی ہے اس کو لے کے کچھ کام کیا جا سکتا ہے اور energy from biomass سورج کے بغیر تو درخ بڑھتے نہیں ہیں نا تو وہ بھی ساری سورج کے connection ہوا تو ٹاپ کے فور جو ہے نا وہ پورے سورج کے حساب سے چلتے ہیں ایک جو ہے جیو تھرمل جو ہے وہ زمین کے حساب سے ہے اور آخری جو ہے ٹائڈل جو ہے وہ چاند کے حساب سے ہے جیو تھرمل کا ابھی میں پھر اس کو پوری تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ جو والکینز ہوتے ہیں جو زلزلے آتے ہیں ان کی وجہ جو پلیٹ موومنٹ ہوتی ہے اس کے فریکشن سے جو heat develop ہوتی ہے اس heat کو استعمال کریں وہ ایک بڑی مزیدار بات ہے اور پھر ٹائڈل جو ہے وہ چاند جب بڑھتا ہے تو جوار بھاٹا جو آتا ہے جو سمندر کل نیول اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کو استعمال کر کے پھر بڑی اچھی اس کی ایک technique ہے لیکن آپ دیکھیں کافی ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں سب سے بڑی آپ hydroelectric کو ہی لے لیں اب hydroelectric power plant جو ہے وہ کراچی میں تو نہیں بن سکتا کیونکہ وہ بالکل flat ہے hydroelectric plant منگلہ میں بنے گا تربیلہ میں بنے گا جہاں پہ اتنی ڈھلان ہے کہ پانی کا pressure یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ڈیم بنا سکے پہاڑی میں کہ پانی کو collect کر کے پھر اس کو نیچے لائیں یا اتنا level change ہونا چاہیے کہ پانی میں اتنا momentum ہو جو potential energy سے kinetic energy میں convert ہو تو اس کے اندر اتنا momentum آ جائے کہ اس سے وہ کام ہو تو وہ بھی صرف خاص جگہ کے لیے hydroelectric power plant ہر جگہ نہیں بن سکتا پاکستان کا اللہ میں ایک ایک انعیت ہے کہ northern حصے میں اتنے ساری پہاڑی آئیں کہ وہاں پہ کافی سارے اس قسم کی چیزوں کو exploit کیا جا سکتا ہے wind power بھی ہر جگہ نہیں چلتی ہوا جو سمندر کے قریب ہے وہاں زیادہ چلتی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پاکستان میں صرف بلوجستان یا سندھ میں تھوڑی بہت ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اس کو exploit کیا جا سکتا ہے باقی یہ دیکھیں یہ جیسے تائیڈل اینرڈی تائیڈل اینرڈی تو جب سمندر ہوگا تب ہی تائیڈل اینرڈی ہوگی نا پانی کا اوپر نیچے ہونا تو صرف سمندر کے ساتھ ہے جہاں سمندر نہیں ہے اب آپ کسی سے کہیں اس باکستان میں کہ بھئی آپ تائیڈل اینرڈی لگائیں تو وہ کہاں سے لگائیں گے وہ تو لینڈ لاغ کنٹری ہے جیو تھرمل بھی ایسی جگہ ہے اب یہاں آپ کو میپ دکھاؤں گا کہ صرف خاص جگہ ہیں جہاں پہ پلیٹ موومنٹ ہو رہی ہے جہاں پہ اتنی ہیٹ ہے کہ اس کی وجہ سے اس قسم کی تیکنالوجی کو ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو پلیٹ کی فرکشن سے جو ہیٹ نکلی ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے پھر سٹیم بنا کے پھر الیکٹریسٹی بنائی جا سکتی ہے لیکن وہ خاص جیوگرافیکل لوکیشن اس کے لئے ہوتی ہر جگہ کے لئے نہیں ہوتی جیسے سولر سیلے ہر جگہ تو نہیں لیکن کافی جگہ لگایا جا سکتے ہیں تو وہ خاص خاص جگہ ہیں لیکن ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے ایک ایک کر کے کچھ چیزوں کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے جو ضروری ہیں جو جیو تھرمل ٹائیڈل وغیرہ جو ہیں بہت ہی چھوٹی سی ہیں اور بہت ہی خاص جگہوں پہ ہیں تو ان کو ہم ویسے چھوڑ دیں گے جتنا اتنے زیادہ اس میں زور نہیں دیں گے پہلے اس کو ہائیڈر ایلیکٹرسٹی کو دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا کئی دفعہ ہائیڈر ایلیکٹرسٹی جو ہے آخری والے کولم کے اندر آتی ہے جو اس کی کاؤسٹ ہے اس کو کمپیر کر لیں ساری باقی چیزوں سے پہلے ایک زمانے میں ہائیڈر ایلیکٹرسٹی بہت ہی چیپ ہوا کرتی تھی اب جو باقی کمپیرٹیو ٹیکنالوجیز آتی ہیں جیسے سولر سیل کی سولر انیجی کی بات کر رہا تھا سولر سیلز کی فوٹو والٹیکس کی وہ بھی اب گرتے 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 وہ ہائیڈر ایلیکٹرسٹ سے بھی نیچے چلی گئی ہے کول وغیرہ یہ بھی ساری چیزیں اسی زمانے میں آتے ہیں جیسے ہائیڈر ایلیکٹر ہائیڈر ایلیکٹر میں ہے امریکہ میں لیک میڈ کے اندر جو کمی آئی ہے وہ بلکل ایک چوتھائی کے خریب اس کا پانی رہ گیا بارش ہی نہیں ہوتی تھی اب کچھ دنوں سے بارش شروع ہوئی ہیں تو شاید کچھ ریکاوری ہو اس کے اندر لیکن ورنہ تو کتنے پانچ چھ سال سے اس میں پانی اتنا کم تھا کہ بجلی کیوں بلکل اس کا رکنے کے امکانات تھے کہ بلکل ختم ہو جائے گا وہ سارے پورے شہر فینکس وغیرہ جیسے بڑے بڑے شہروں کو سپلائی کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی کبھی پریشانی ہوتی ہے پاکستان میں بھی منگلہ میں پانی کم ہو گیا تو بجلی کم ہو گیا تربیلہ میں پانی کم ہو گیا تو بجلی کم ہو گیا اور کبھی ابھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہوتی پرانے تربیلہ کا مسئلہ تھا جب تربیلہ شروع ہوا تھا کہ پانی اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ جب انہیں نے چھوڑا تو وہ ساری جو سپلوے تھا وہ نیچے چلا گیا ٹوٹ گیا تھوڑا سا اور ٹینل جی تھی اس میں سے راشیں بھی آگئیں تو وہ بھی کچھ تھوڑے بہت پرابلم ہوتے لیکن یہ ایک اتنا بڑا انویسمنٹ ہے تو اس کو سب کچھ دیکھ بھال کے سمجھ کے بناتے ہیں تو اس کی بہت بڑی وہ ہے ہسٹری میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو ہائیڈرو پاور ہے وہ چرخہ جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں جیسے چرخہ چلتا ہے جیسے پانی سے وہی ہے اس حاب کتاب وہ چرخہ جو پانی وہ تو بہت پرانا رومن کی تھی یہاں بات کی تھی چائنیز ان سے بھی پہلے پانچ ہزار پہلے سال وہی اسی چرخے سے ایسی ہیمر چلاتے تھے اور وہ گندم کوٹتے تھے یا کورن کوٹتے تھے یا سیریل کوٹتے تھے وہ سارا ہائیڈرو پاور کی وجہ سے ہے وہ الیکٹریسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف ہائیڈرو پاور ضرور ہوتا ہے میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ دوپانٹ کا ایک گن پاورڈر مل ہے جو گن پاورڈر ملاتے تھے پوٹاش وغیرہ کو مگنیزیا کو ملا کے اس کو گن پاورڈر بناتے تھے وہ بھی بالکل کوٹنے کی وجہ سے وہ سارا پانی سے اس کی وہ لیتے تھے جیسے یہاں تصویر میں دیکھیں کہ وہ جو چرخہ لگا رہا ہے وہ یہ برینڈی وائن ریور کر کے اس کو کہتے ہیں یہاں سے پانی آتا ہے اس چرخے کو چلاتا ہے چرخے کے اندر مل لگی بھی ہے مل سے وہ پورا پاورڈر جو ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے تو یہ تیارہ ستین کی بات ہے یہ تو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے سے بہت بہت پرانی ملے لگی بھی ہیں دنیا کے اندر نیاغرہ کا تو آپ نے دیکھا ہوگا اب ہم یہاں پہ آ رہے ہیں ہائیڈرو الیکٹرک کی طرف جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں نیاغرہ کے اندر یہ تو ساری چیزیں یہ کہانیوں والی کہانی یہ چیزیں ہیں یہ اس میں سے الیکٹریسٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف دیکھنے والی ہیں لوگ گھومنے جاتے ہیں رائٹ انڈ سائٹ پہ کینیڈا ہے لیفٹ انڈ سائٹ پہ امریکہ ہے اور بیچ میں ایک آئیلنڈ ہے جسے کہتے ہیں گوٹ آئیلنڈ یہ امریکن فالز ہیں بھال لیں سب کچھ کر لیں اس سے ہائیڈرو الیکٹرک انرجی کا کوئی تعلق نہیں ہے بہت پیچھے سے جہاں سے دریہ آ رہا ہے نا وہاں سے پانی لیتے ہیں اور پھر ایک رابرٹ موزس پاور پلانٹ ہے جو اس کو میں آپ کو اس میپ میں دکھاتا ہوں یہ جو نیچے آپ دیکھیں دریہ آ رہا ہے اب نیچے سے جا رہا ہے اوپر جائیں نیچے سے دریہ آ رہا ہے وہ دریہ سے کہ فوراں بعد وہ ایک کنال لیفٹ پہ نکل رہی ہے وہاں سے پانی لیا جاتا ہے جو کہ وہ جو نیاغرہ فالز ہے اسے تقریباً کوئی دیڑ کلومیٹر کے خریب ہے ایک کلومیٹر کے خریب ہے جو اس سے پہلے ہے وہاں سے پانی لے کے وہ اوپر جائے وہ اوپر سب سے جو دو بلو نشان نظر آ رہے ہیں نا وہ اس کا پھر ریزروائر ہے وہاں پہ پانی بھرا جاتا ہے تو یہاں سے پانی لے کے وہاں تک لے جاتے ہیں تاکہ پانی بھرا رہے ہیں ہمیشہ اور اومن ہی ہوتا ہے کہ سردیوں میں پانی بلکل اوپر سے جم جاتا ہے تو فالز جائے نا بلکل رک جاتے ہیں کوئی وہاں سے پانی نہیں ٹپکتا ہے ایسی بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے وہ بہت ہی سپیشل ٹائم ہوتا ہے لوگ وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسے پورا جم گیا پورا کا پورا لیکن نیچے سے پانی چلتا رہتا ہے وہ پانی وہ ریزروائر کو ہمیشہ فرام کرتا رہتا ہے وہ پھر رابرٹ موزس پار پانچ جانا وہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے تو اس کو میں تفصیل بتاؤں گا اگلے موڈیل کے اندر کہ یہ کیسے وہاں سے بنتا ہے پوری الیکٹریسٹی اس کے ساتھ لیکن وہ ریزروائر کے زمین میں چلتی ہے یہ نیاغرہ فالز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صرف جو ریور ہے نیاغرہ ریور جو لیک ایری اور وینکوور والی لیک جو ہے اس کو ملاتا ہے وہ اس پانی سے وہ ریزروائر بھرتا ہے ریزروائر سے پھر ٹربائن چلتے ہیں تو وہ اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن یہ جو ہمارے پاس ذہن میں وہ ہے نا کہ اتنا بڑا نیاغرہ فال سب سے بڑا اس کوس کے اوپر سب سے بڑا فال وہی ہے اس میں سے کتنی اینرڈی ہوگی اس اینرڈی کا کوئی تعلق نہیں ہے جہاں سے اینرڈی الیکٹریسٹی جہاں ڈیویلپ ہوتی نا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ ہے وہ بہت ہی آگے جا کے بنتا ہے یہ نیاغرہ فالس کے کافی آگے ڈاؤن سٹریم میں بنتا ہے وہ اس کی پھر میں تفصیل اگلے سیکشن میں آپ کو بتاؤں گا موسیقی موسیقی